بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں جیل کلر وہ بھی بہت کم پرائز میں اور کیمیکل فری گھر پر ہی ہم اس کو بنائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں کہ کتنے زبردست کلر ہیں یہ اور پرپل کلر بنانے کے لیے ہم نے پتہ گو بھی لے لی ہے اس کا ہاف پارٹ ہم یوز کریں گے جتنا کلر ہمیں بنانا ہو اس کے لیے بس اتنی ہی ہمیں کانٹی چاہیے پتہ گو بھی کو بڑے پیسز میں کٹ لیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کریں گے جتنے بھی میں کلر بناؤں گی اس سب میں چیزوں کو اسی طرح سے کٹ کے گرائنڈ کرنا ہے اور ایک میں آپ کو یہ کٹ کر دکھا رہی ہوں اس کو گرائنڈ کر کے بھی دکھا رہی ہوں اس کو بڑے پیسز میں کٹ لیا اب ہم نے اسے اپنے جہر میں ڈالا ہے بہت ہی شاندار کلر بڑھنے والا ہے پرپل پھوٹ کلر بلکل نیچرل انگریڈینٹ سے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس میں اور اب ہم اسے گرائنڈ کریں گے کم پانی ڈال کے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ اس کے سارے پتے جو ہے وہ پیسز جائیں اور اس کا کلر جو ہے وہ پورا باہر آج ہے گرائنڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے سٹینر میں چھان لیں گے تاکہ اس کا جو بودہ ہے وہ اسی میں رہ جائے اور ہمارے پاس یہ دیکھیں بلکل فائن اس کا کلر جو ہے اس کا ارک آگیا ہے نکل کے کلر آپ دیکھ رہے ہوں گے خدرت کا رنگ بہت ہی بہترین حسین کلر پرپل اس کو اب ہم جیل فارم میں لائیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت لوگ پرائز میں بننے والے ہیں یہ یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آگیا ہے پرپل یہ ہم نے چکندر لیا ہے ریڈ کلر بنانے کے لیے اس کو ہم نے گرائن کر لیا ہے اور اسے بھی ہم نے چان لیا ہے پہلے سارے کلرز میں آپ کو چان کر دکھا دوں گے اس کے بعد ان کو بنانے کی ریسپی بتاؤں گی چکندر سے ریڈ کلر ہم بنا رہے ہیں یہ ہم نے پالک کے پتے لیے ہیں جس سے ہم گرین کلر بنائیں گے یہ صرف تین انگریڈنٹس ہیں پالک کے کچھ ہی پتے ہیں اور ان سے میں آپ کو سکس کلر بنانا سکھاؤں گی ہر کلر کی ریسپی الگ ہے اور پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے بلکل کسی سٹیپ کو سکپ نہیں کیجئے گا ایک پین ہم نے لے لیا ہے سب سے پہلے میں ریڈ کلر بنا رہی ہوں جس میں میں نے چکندر کا ارک ڈال دیا ہے اس کو ہم پکائیں گے لو فلیم پہ پگانا ہے اور اس میں میں آپ چینی ڈال رہی ہوں یہ میں نے ٹیبل اسپون یوز کیا ہے ٹری ٹیبل اسپون چینی ڈالی ہے اب اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو ہم پکائیں گے چینی بھی ڈیزولو ہو جائے گی اور یہ تھوڑا گاڑا سب ہی ہو جائے گا اس طرح سے جب اس کے جھاگ بننے لگیں یہ دیکھیں ایک تار تک ہم اس کو پکائیں گے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں جب ہمارا ایک تار بننا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں دیکھ رہے ہوں گے تین چار ڈروپس ہی لیمن جوس ہم نے اس میں ڈالا ہے ابھی ہمیں ضرورت تھی اس کی اور ہم نے ڈال دیا تقریباً آپ چھ سا ڈروپس اس میں ڈال دیجئے گا لیمن جوس کے وہ ہم نے نکال کے پہلے ہی رکھ لیا تھا یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو آپ کو چیک کر کے بتا رہے ہیں بہت ہی بہت درین جیل کلر بنا ہے اور اس کو آپ اپنے جہاں بھی آپ کو کھانے کے چیز میں کلر یوز کرنا ہو آپ ارام سے کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہے یہ چیک کریں اس کا یہ جیل فارم میں آگیا ہے دیکھیں آپ اس کا ایک تار ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے پین کو دھو کے ساف کر لیا ہے اب ہم برین کلر بنا رہے ہیں ہاف کپ ہم نے اس میں پالک کا جوز ڈالا ہے اور اس میں اب ہم چینی ڈال رہے ہیں اس میں بھی ہم ٹیبل سپون یوز کر رہے ہیں فور ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے کیونکہ پالک کا آپ کو بتا ہے تھوڑا سا کروا فریور ہوتا ہے ہر کلر ایک ہی ریسیپی سے نہیں بنے گا تو اس لئے آپ ضرور دیکھتے رہیے گا اور ہم نے پالک میں لیمن جوز نہیں ڈالا ہے ابھی آدھا کلر نکال دیا ہے جتنا کلر بنایا تھا اس میں سے آدھا نکالا ہے انہیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس میں لیمن جوز نہیں ڈالا یہ دیکھیں ایک تار بھی آ گیا اس میں یہ ریڈی ہے بلکل اب ہم اس میں تھوڑا سا وانیلا ایسنس ڈالنا ہے تاکہ اس کا فلیور اچھا ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے پالک کا تھوڑا سا الگ فلیور ہوتا ہے یہ پتہ گوبی ہم نے آدھا کپ اور لیا ہے اس سے ہم ایک نیا کلر بنانے والے ہیں اس میں بھی ہم نے چینی ڈال دی ہے تقریباً فور ڈیبل اسپون یہ ایک نیا کلر بھی ہم اس پرپل سے بنائیں گے پہلے تو ہم پرپل جیل کلر ہی بنا لیتے ہیں اس کا یہ دیکھیں تھوڑا سا تھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں نے اس میں تین چار ڈراپس لیمن جوز ڈالا ہے اور گھڑا ہو گیا یہ اب اس کو ہم نے نکال دیا ہے اس کی ہم آدھی کانٹی نکالیں گے اور آدھا ہم نے چھوڑ دیا ہے ون پنچ سوڈا ڈالا ہے اور اب آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے سوڈا ڈالنے سے پرپل کلر بلو میں چینج ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا حسین بلو کلر بنتا جا رہا ہے یہ صرف ایک پنچ سوڈا ڈالنے سے یہ بلو کلر ہمارا ریڈی ہو رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا پکائیں گے جتنا بلو ہمیں چاہیے بس اس پہ ہمیں سٹاپ کر دیں گے یہ والا بلو مجھے چاہیے تھا تو میں نے اس کو اتنا پکا ہے اور یہ ریڈی ہے اب یہ بھی جیل کلر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم بنانے والے ہیں یلو فوٹ کلر اس کے لئے ہم نے ون فورت کپ چینی لے لی ہے اور ون فورت کپ بھی پانی لیا ہے اس کو اچھے طرح سے چلائیں گے لو فلیم پر اسے بھی ہمیں پکانا ہے چینی گھول جائے گی اور یہ یلو فوٹ کلر ہم بنانے والے ہیں زافران سے دو ٹی سپون میں نے اس میں چینی لی ہے اور تھوڑی سی زافران لی ہے تقریباً ٹو پنچ ہوں گے یہ اور اس کو ہم اچھے سے رگڑ لیں گے اس میں ہاون دستے میں اس کو رگڑنے سے چینی میں جب ہم ڈالیں گے اپنے اس میں لیکوٹ جو ہم نے بنایا ہے چینی کا اور پانی کا تو یہ بہت اچھا سا گلر دے گی اس طرح سے کرنے کے بعد چینی میں یہ پس گئی ہے اور ریڈی ہے بلکل پانی میں چینی بھی گھول چکی ہے اب ہم نے وہ زافران والا اس میں پاؤڈر ڈال دیا ہے اب آپ دیکھئے گا جس طرح سے زافران پکتی جائے گی پانی میں بہت بہترین سا اس میں یلو کلر آنا شروع ہو جائے گا زافرانی کلر ہوگا یلو اور ہم اس یلو کلر سے بھی دو کلر بنائیں گے تو آپ اس ریسپی کو آخر تک دیکھئے گا اور ضرور اس کو بنائیے گا یہ پکنے سے دیکھیں یلو کلر کتنا حسین سا بن گیا ہے اس کو ہم دو پیالیوں میں نکالیں گے زافران اس میں نظر آ رہی ہے آپ چاہیں تو اس کو چھان بھی لیں لیکن یہ جب تک پڑی رہ گی اس میں کلر دیتی رہ گی ویسے بھی زافران تو بہت فائدہ مندے کھانے میں آدھا کلر ہم نے پیالی میں نکالا ہے اور آدھا کلر ہم نے چھو دیا تھا پین میں اب جو ریٹ کلر ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے اس میں دو ڈرپس ڈالے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ یلو کلر نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اورنج ہوتا جا رہا ہے یلو یہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے بالکل ریڈی ہو گیا یلو کلر آپ نے دیکھ لیا ہے یہ اورنج بن گیا ہے تو وہ تین کلر سے ہم نے چھے کلر بنا لیا ہے یہ بہت ہی کم پرائز میں بنے ہیں کیمیکل سے فری ہیں اور اس کو ہم اپنے جار میں پلٹ کے رکھ سکتے ہیں جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم ایزیلی بنا سکتے ہیں پلٹ سے جم جائیں تو آپ اس کو گرم پانی میں رکھ لیے جائیں موسیقی 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 موسیقی